آپ بھوشرا بی بی کی سپوکس پرسن ہیں کیا واقعہ پیش ہے ان کے ساتھ کافی چرچہ ہے اس چیز کا سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ بھی دیکھیں ان کی جان کو خطرہ ہے اور واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا کہ ان کا روزہ تھا اور افتاری میں ان کو کچھ ایسا کھانا کھلایا گیا تھا جو ایسیڈ نمہ تھا چونکہ بی بی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ مغرب کی نماز کے ٹائم سجدے میں گئی تو ان کی ناک اور آنکھوں سے پانی بینا شروع ہوا ان کے پیٹ میں شدید درتا اور جلن تھی وہ رات انہیں بہت تکلیف میں گزاری اگلے دن وہ صبح ناشتہ نہیں کر پائی ایون جو ایک ٹوست وہ دو گھنٹے میں انہوں نے کمپلیٹ کیا تو پھر تقریباً بارہ تیرہ دن ان کی یہی طبیعت رہی یہی حالت رہی اور ہم نے باہر ہاں کہا کہ ان کا پراپر میڈیکل سپیشلیسٹ پیم سے سپیشلیسٹ سے ان کا چیک اپ کرایا جائے جو انفورچلیٹلی ابھی تک نہیں کرائے گیا ہم نے ان سے کہا کہ ساتھ میں ہماری شوکت خانم کی تیم بھی بجوائی جائے تاکہ ان کا پراپر چیک اپ ہو کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ان کو کچھ ایسا کھلایا گیا ہے جو ان کی لائف کو رسک کر سکتا ہے اچھا یہ بتائے گا جس طرح خان صاحب احتیاد نہیں کر رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ تو آپ کو کیا لگ رہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لگ حکومت بنے تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو کلیر کروں کہ خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جنہیں پاکستان کی بقا پر سمجھوتا کیا اور جو ریجیم چینج کا حصہ بنی ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا جو اس کی الائنس پارٹی ہے سنی اتحاد کانسل کسی بھی قسم کا کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گی کیونکہ ہماری سیاست اقتدار کے لیے نہیں ہے ہماری سیاست عوامی سیاست ہے اگر ہم اقتدار چاہتے تو اپنی چلتی ہوئی دو اسمبلیوں کو خان صاحب نہ توڑ دیں جو دوسرا پوائنٹ آپ نے ریس کیا تو یہ وہ دونوں پارٹیاں یہ وہ چور ٹولے ہیں جو نمبر لگا کہ اس ملک میں مسلط ہو رہے بار ہاں مسلط ہو رہے جب الیکشن کے دن آتے ہیں الیکشن کا زمانہ آتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور جب الیکشن کا دن چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کرتے ہیں اب بھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلاول زرداری اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے ایک دوسرے پر حملے کر رہے تھے اور اب بھی وہ پھر بائی بائی بن کے پاکستان کو لوٹنے کے چکروں میں تو یہ وہ لوگ ہیں جو جن کے واحد زندگی کا مقصد باری لگا کر آنا ہے اور پھر پاکستان پر مسلط ہو پاکستان کی جڑے کوکلی کرنا ہے پاکستان کے خزانے کو لوٹنا ہے تو ہم پاکستان کے عوام سے اور پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں بات ہوگی تو پاکستان کے فائدے کے بارے میں بات ہوگی کیونکہ ہمیں یقین ہے اور ہمیں اس بات کا یہ ہماری پاور ہے کہ پاکستان کی عوام ہماری طاقت ہے یہ بتایا ہے کون ہے وہاں پہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو بنی گالا کا جو جو انٹرنل پورشن تو اس انٹرنل پورشن میں بھی بی بی صاحبہ کو ایک کمرے تک محدود کیا گیا ہے جو انٹرنل پورشن ہے وہاں پہ اڈیالا جیل کا سٹاف ہے صحیح ہے اور جو باہر ہے وہ سارا اسلامباد پولیس کی سیکیورٹی میں مولانا صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے آپ دیکھیں مولانا صاحب نے برپور رول پلے کیا تھا ریجیم چینج میں پہلی بات دوسری بات یہ کہ انہیں پاکستان کی بقا پر سمجھوتا کیا تھا جب وہ اس کرائٹیریا میں آتے تو ان سے کوئی بھی بات نہیں ہو سکتی اقتدار کے لیے اگر ہماری بات ہو رہی ہے جس طریقے سے یہ افائی چلی تھی جب اسدکیسر صاحب نے ملاقاتے کی تو وہ ایک ہی چیز پہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے ڈاندلی نہیں ہوئی ہے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے پاکستان کی عوام کو آج تک لیگلی اتنا شعور نہیں تھا کہ فارم فورٹی سیون اور فورٹی نائن کیا ہوتے اس سیلیکشن نے انہیں سمجھا دیا اور انہیں بتایا کہ اس طریقے سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے تو مینڈیٹ کے لیے ہم تمام پولٹیکل پارٹی سے بات کر رہے ہیں اقتدار کے لیے ہم کسی سے بات نہیں کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر قیادت جیت کر اس عملیوں میں آ گئی ہے تو آپ مجھے نہیں پتا کہ آپ کس قیادت کی بات کر رہے ہیں جو چھپی ہوئی ہے میرے خیال سے آپ کی انفرمیشن غلط ہے تو دوسرا جو آپ نے کوچھا ہے کہ جو کال ہے وہ خان صاحب کی طرف سے ہے اور خان صاحب کا جب آرڈر آتا ہے تو پاکستان کی عوام صاحب پہ ہوتی ہے اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بات کی کہ فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی اور نونلی کے رجیم چینج میں شامل تھی اس لیے ان کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا خان صاحب یہ کہتے رہے کہ امریکہ نے مداخلت کر کے رجیم چینج کروایا تو جب خان صاحب امریکہ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے کردار ادا کرے تو ان میں سے کسی کے ساتھ ادار کرے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کبھی اڈیالہ گئے ہیں جی میری چار بار ملاقات بھی آپ کے سامنے خان صاحب نے کبھی ایسا کہا ہے کہ امریکہ مداخلت کرے جو بیری سیف نے جو بیان دی ہے کہ خان صاحب نے پیغام دی ہے خصوصی طور پر کہ امریکہ کردار ادا کرے جی خان صاحب نے یہ بات کی تھی جو بیری سیف صاحب کی بات تھی وہ شاید آپ نے غلط انٹرپرٹ کیے میں آپ کو تھوڑا سمجھاؤں اس پہ بیری سیف صاحب نے اے بات کی کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان میں فری ان فیر الیکشن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے امریکہ یا باقی ممالک دیکھے کہ پی ٹی آئی کو کرشٹ کیا گیا مکمل منصوبے کے ساتھ پی ٹی آئی سے بیٹھ لیا گیا اور پی ٹی آئی کے تمام امیدواروں کو ازاد کیا گیا پھر ان کو اوٹ پٹانگ نشانات دیئے گئے ان کا مزاق اڑانے کے لیے لیکن پاکستان کی عوام نکلی اور پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا تو خان صاحب نے کہا ہے کہ دنیا دیکھے کہ پاکستان کی قوم ایک خودمختار قوم ہے آپ جو مرضی کرے نہ پاکستان کی قوم مانے گی نہ آپ کے فیصلی مسلطے ہیں اگر مخصوص نشستیں ملتی ہیں تحریکین شاہب کو تو کیا آپ اسمبلی میں آ رہی ہیں آپ اگر مجھ سے سوال پوچھ رہے تو سوال کا جواب یہ کہ میں مخصوص نشستوں پر پریورٹی نمبر ون پہ ہوں اور دوسرا جو آپ نے پوچھا کہ مخصوص نشستیں اگر مل رہی ہے تو مخصوص جو نشستیں ہیں وہ ہم ہر حال میں لیں گے کیونکہ یہ ہمارا لیگل رائٹ ہے کونسٹیٹوشن آف پاکستان آرٹیکل ون ایک سو چھے اس پر بڑا واضح ہے ہم انشور کریں گے اور ہم ہر حال میں یہ لیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ